بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ چھوڑنے والے کی سزا فرض روزہ چھوڑنے والے کی سزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ایک ندا دینے والا پکارتا ہے اے طالب خیر آگے آ اے شر کے متلاشی رک جا اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا انزان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے اس حدیث کو امام ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے پہلا یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف نظر تفاعت فرماتا ہے اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اسے رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا دوسرا یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے مو کی بو اللہ تعالی کو کسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے تیسرا یہ ہے کہ فرشتے پر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں چوتھا یہ ہے کہ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں پانچوہ یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا کیا یہ شب قدر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتی ہیں تو انہیں پوری پوری مزدوری دی جاتی ہے اس حدیث کو امام بیکہی نے روایت کیا ہے رمضان النام کی ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلامی امارت قائم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے روزے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے امت اسلامیہ پر بھی فرض کیے گئے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایوان والو تم پر روزی رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو اور ایک مقام پر کچھ اس طرح فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے چاہیے اللہ تعالی کا تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ ہے سختی کا نہیں وہ چاہتی پوری کر لو اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو امام زہبی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب القبائر میں کہتے ہیں مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرع عذر اور مرض کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کرتے ہیں روزہ ترک کرنے والے کی سزا اور وعید کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہار کے پاس لائے اور کہنے لگے اس پر چڑھئے میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ کے لئے اسے آسان کر دیں گے تو میں اس پہار پر چڑھ گیا جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ کوچوں کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھی اور ان کی باچھوں سے خون بہ رہا تھا میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزیں افطار کر لیا کرتے تھے بغیر شریع عزر کی روزہ نہ رکھنا یا رکھ کر توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے اس کی قضاء بحر صورت واصب ہے قصدن بلاوجہ روزہ رکھ کر توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بطور کفارہ ایک روزہ کے بدلے میں مسلسل دو ماہ یعنی ساٹھ دن کی روزی رکھنا ضروری ہے جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے جبکہ بلاعذر شریع رمضان شریف کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بڑے عجر سے محرومی کا باعث ہے جس کا ازالہ عمر بھر کے روزے بھی نہیں کر سکتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر شریع اجازت اور بیماری کے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی توڑا اسے عمر بھر کے روزے کفایت نہیں کر سکتے اگرچہ وہ عمر بھر روزے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کے بلاعذر چھوڑے ہوئے ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکنے کی شدت کا اظہار فرمایا ہے تاکہ لوگ بلاعذر رمضان کا روزہ چھوڑنے کی جسارت نہ کریں علامہ علی القاری حنفی نے آگے چل کر فرمایا ابن الملک نے کہا اس پر فقہ حجمہ ہے کہ رمضان کے بلاعذر و مرض چھوڑے ہوئے ایک روزے کی صرف ایک دن کی قضاء ہے اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے اور آنے والے رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے انہیں نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں